بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام پیارے ویورز کو آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ نادرہ میں خوش آمدید اور بہت سی دعائیں ہم سب کے لئے ویورز آج ہم آپ کے لئے پوٹیٹو اور ایک سے بننے والے مزیدار سے اوملیٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ اتنا اچھا اور بلکل سمپل اوملیٹ کی ریسپی ہے کہ آپ کو اور فیملی میں سب کو بہت پاسند آئے گا بچے بہت چوک سے اس کو کھائیں گے تو بچے گھر میں ہیں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے تو بچوں کے لئے بنائیے مزیدار سا بریک فاس اور اس کے لئے یہ خاص اوملیٹ تیار کیجئے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے اس اوملیٹ کو بنانے کے لئے ہم نے ایک بڑا آلو لیا تھا اور اس کے بلکل باریک سلائسز ہم نے کر کے ہی پین پر ہم نے بچھا دیئے پین کو ہم نے تھوڑا سا گریز کر لیا تھا اور بلکل لو فلیم پر ہم نے ان آلووں کو رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سپرینکل کیا تھوڑا سا نمک اور کھوٹی ہوئی مرچیں اس طریقے سے اچھے سے ہم نے سپرینکل کیا اور اس ریسپی کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کو اسکپ کیے بغیر آگے تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی مزیدار سا اوملیٹ بنائیں یہاں پہ ہم پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر اس کو کور کریں گے اور اب ہم نے لے لئے ہیں کچھ انڈے جن کو ہم اچھے طریقے سے پھیٹ لیں گے جتنی فیملی کے ساتھ سے آپ کو ایگز لینے ہو لے لیجئے گا میں نے پانچ انڈے یہاں پہ لیے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم پھیٹ رہے ہیں اور اس میں جو ڈرائے انگریڈینٹس جائیں گے وہ کچھ ایسے ہیں نمک لے لیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کاری مرچ کا پاورڈر لے لیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں نے آدھا چائے کا چمچہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچہ ہم نے کٹی ہوئی لال مرچیں لی ہیں بہت ہی مزیدار سا سپائسز بنائیں گے سفید زیرب ہم نے لیا ہے سابوت بہت اچھا سا اس سے فلیور آتا ہے اور اتنا سارا ہم اس میں ہرہ دھنیا شامل کریں گے کیونکہ ہرہ بھرہ ہم اوملیٹ بنا رہے ہیں چوب کر کے اچھے سے ہم نے اس کو رکھ لیا تھا ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے انڈوں کو اچھے طریقے سے میکس کر کے خوب اچھے سے پھیٹ لیں گے تاکہ جتنے بھی ڈرائے مسالے ہیں وہ سب اس میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائیں تو یہاں پہ بہت اچھے سے آپ کو انڈوں کو پھیٹنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور آپ شکریہ کا موقع دیا کیجئے اور دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں جتنی دیر میں ہم نے انڈوں کی تیاری کی ہمارے آلو جو ہیں ایک طرف سے اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں آلو کو کراب چاہیں تو پہلے سے گرم پانی میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آلو تھوڑے سے پہلے سے سیٹ ہو جائیں اور اچھے باریک سلائسز ہوتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ویڈن 2-3 سیکنڈ میں جو ہے یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کیا اور اوملیٹ کے مکسر کو ہم نے اچھے طریقہ سے آلو پر پھیلا دیا اور یہاں دیکھیں فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھا ہے بلکل لو رکھیں گے اور دیکھیں دو منٹ کے بعد ہم نے سائیڈ چینج کی تو آلو کے ساتھ کتنا اچھا سا جو ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے ہمارا آملیٹ اور یہاں ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی پین کو ایک مرتبہ ہم نے پھر سے گریز کر لیا تھا اور اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک مرتبہ پہ تھوڑی سی کالی مرچیں اور اوریگینو ہم نے اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے کٹیو ہی لال مرچ سپرنکل کی ہے تاکہ اس آملیٹ کا بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے جو لوگ چیز پسند کرتے وہ چاہیں تو اس کے اوپر چیز بھی جو ہے سپرنکل کر سکتے ہیں اور ویورز دیکھیں صرف چند منٹوں میں بہت ہی مزیدار سا ہمارا ہرہ بھرا آملیٹ تیار ہوا ہے بچے آلووں کے دیوانے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بچوں کو آملیٹ بنا کے کھلا سکتے ہیں لنچ بوکس میں رکھ کے دے سکتے ہیں آفیسز میں آپ بیج سکتے ہیں کرکرے کرسپی خستہ پراتھے کے ساتھ بچوں کو کھلائیے بریٹ کے ساتھ کھلائیے ڈائریکٹلی آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں تو ویورز بہت ہی مزیدار سا ہم نے پوٹیٹو ایگ آملیٹ بنایا اور ویڈیو کو اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم فرمائے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو قتم کرنے سے پہلے لائک ضرور کرتے جائے گا کمنٹ باکس میں اپریسیشن کی سخت ضرورت ہوتی ہے مورل سپورٹ ملتی ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی اچھے اچھی ریسپیز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ